سلفی صاحب مبارک دے حقدار مولانا حفیظ الرحمن آمیر صاحب مبارک دے حقدار مرتضی عزدانی صاحب مبارک دے حقدار کاری افضل عزیزی صاحب مبارک دے حقدار میرے بھائی حافظ محمد سعید رفیق صاحب مبارک دے حقدار اے سارا مجمع مبارک نا حق دار لوگوں کوئی کہیں دائے اے آفل پروفیسر سعید صاحب کی جماعتیں اے جناب علامہ ساجد امیر صاحب کی جماعتیں اے میا جمیل صاحب کی جماعتیں اے ابتسام علائی صحیح صاحب کی جماعتیں اے جناب فضل الرحمان صاحب کی جماعتیں اے طاہر القادری کی جماعتیں اے جناب عمران دی پارٹی ہے اے نواز شریف دی پارٹی ہے اے مشرف دی پارٹی ہے اے زرداری دی پارٹی ہے اور کوئی کہیں نہ ہے اے عمران دی جماعتیں آسمان تو آبادوں دیئے میرے نبی دے صحابہ دے بارے سبحان نہ چلانا اس واسطے کے اے رحمان دی جماعتیں میرے مصطفیٰ دے صحابہ رحمان دی جماعتیں میرے دوستو میں تو آڈا کیڑا کیڑیا لفظہ دے اندر شکریہ آدھا کرا کہ اتنا قیمتی وقت اور پھر سردی سردی دا موسم پاڑا اور اچھی جدو مولوی گرم ہو جانے ہیں سارڈا پاڑا لیا جاندہ ہے سارڈا جنان لیا جاندہ ہے او نہیں تو آنو پاڑا پہ جاؤں گا تو آنو او نہیں سہادا سردی لگڑی شروع ہو جاندی مگر پاڑی بادری تو صدقے اور پاڑے پیار تو قربان یہ تھی میں ایک حدیث تو آنو سناو آمینہ دلال پیکر حسنو جمال صاحب شرف و کمال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک دا فرمان میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات اقرامی نے فرمایا علیکم بے سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المحدین پاک پیغمبر علیہ السلام فرمانے لے تو عادت میری سنت ضروری ہے اور میرے خلفادی سنت میرے خلفادہ طریقہ ضروری ہے خلفائے اربادہ طریقہ ضروری ہے کیا مطلب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انخودہ طریقہ ضروری ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی انخودہ طریقہ ضروری ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی انخودہ طریقہ ضروری ہے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی انہو دھا طریقہ ضروری ہے میرے پاک نبی علیہ السلام تھی ساتھ پاک نے فرمایا تو آدھے تھے میرا طریقہ ضروری ہے میرے صحابہ خلفائے راشدین دھا طریقہ ضروری ہے میرے دوستو اسی مصطفیٰ نال بھی پیار کرنے ہاں اور مصطفیٰ سونے دے خلفان نال بھی پیار کرنے ہاں آکھو الحمدللہ اور اگے سنے آجے سادہ جی گال تو آنو سادہ جی گال سناوا راضی ہو جاؤ راضی ہو جاؤ پاک پیمبر علی السلام دے بار حضرت ابو بکر خلیفہ بنے رضی اللہ تعالیٰ نہو حضرت ابو بکر صدیق دے بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو خلیفہ بنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہو دے بار حضرت عثمان خلیفہ بنے رضی اللہ تعالیٰ نہو حضرت عثمان دے بار حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نہو خلیفہ بنے رب نے انہو خلیفہ بنے سارے مل کے بولو نبی بنے بڑھایا آواز نہیں تو آڈی آرہی نبی بنے بڑھایا اور آسکو لیا سارا مجمع بیٹھا تو مکھرا کٹا کھول دیتا بیٹھا اور بھی لیو تھوڑی دیر انتظار پھر دعا کروانے آئے انشاءاللہ الرحمان میری آجے اتنی طبیع خرابے لیکن میں تو آڈے پیار تو آڈی محبت تو آڈے زوف تو آڈے شوف تو آڈے بلولے تو آڈے حکم اور تو آڈے جذبات اتنا قدر کیتا ہے قریم انہو ازانہ تاکوی بینا پہندا میں فجر دی ازان کہا کہ تو آڈے لی دعا کر کے چلے جانا سی کیوں میں تو آڈے پیار دا مول نہیں دے سکدا اللہ دا پیار دا بڑے یا نوکھا ہے پاک پیغمبر علیہ السلام دا پیار دا بڑے یالہ ہے صحابہ دا پیار دا بڑے یا نوکھا ہے اور میں تو آڈے پیار دا حق ادا نہیں کر سکدا اور میں تاہی علماء آنو کہینا مولوی آنو خطیب آنو پروفیسر آنو علام آنو سکال رہا نو اور مدرسین نو وائزین نو مبلغین نو کہینا رب دا شکریہ ادا کریا کرو ایک قوم سردی دے اندر کوئی ٹرالی تے ہوندہ ہے کوئی ویگن تے ہوندہ ہے کوئی سیکل تے ہوندہ ہے کوئی موٹر سیکل تے ہوندہ ہے اور تقریر سن کے نارے پاڑے جو ٹھر دے جاندے نے نارے پاڑے لی دعا کر دے جاندے نے اللہ چھاڑے مولوی آنو عمرہ دراز کر مولوی کارچ بے کے ہیٹر چلا کے نگاہ ہو کے جناب کرنو جا رہے ہیں اے نارے ٹرالی ٹھر دے جا رہے ہیں نارے مولوی آنو دعا کر دے جا رہے ہیں نارے مولوی آنو دعا کر دے جا رہے ہیں مولوی پھر بھی کہیں میرے اکاؤنٹے جو پیسے کر لو میں پھیرا مانگا میرا بڑا اشتیار چھپاؤ میں پھیرا مانگا میرا پہلے خطاب کراؤ میں پھیرا مانگا میں جیسی مرگا کھا مانگا میں پھیرا مانگا تینوں نیرے گونگلو رہا دے یہ کچھے ایک کھبے آتے پھڑ کے لے جا ایک کھبے جے دو گونگلو لے جا پتہ لگے لاؤرہ نے آج علامہ صاحب نو گونگلو دی تے نے ڈوب کے مر جو اسگل اور پہیاں دیو بھیلیو دولت دیو پجاریو دولت مگر مر جان آلےو اور ٹکر دے مر جان آلےو روٹی اور بوٹی دے مر جان آلےو تو انو اس قوم دے پیار دا پتہ ہی نہیں یہ تے کہنے نے اللہ مولوین دی جگہ دے سانو مار لے مولوینو کچھ نہ ہو لے حضرت مولانا حبیب الرحمن یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ منو گل سنا دیا سنا دیا رون لگ بے پھر یزدانی شہید دیا شرم و حیاء والیاں کھاوی جو آسو ریک کے دے منظور حیران ہو گیا کہ اتنا دھردے اس شخصیت دے دل دے اندر فرمان لگے منو خنجر لگے لاہور منو لے اندا گیا تقریباً تین سو پر وانے آدھی لینڈ لگی سی جیڑے رو رو کے کہیں دے سانو اللہ میرا خون یزدانی نو لگ جائے اللہ میرا گروپ یزدانی دے خون نو خون والا ہوئے تو میں یزدانی شہید نو خون دیا تاکہ خدمت اچھ حصہ پھائے جائے فرمان لگے تین سو بندہ لینڈ لاکے کھلوتا سی کہ میں نو سب تو پہلے میرا خون دا گروپ چیک کرو سب تو پہلے میرے خون دا گروپ چیک کرو کتنا اللہ دے دین دیاں برکتان کتنیاں قرآن دیاں برکتان اور کتنیاں پاک پیغمبر علیہ السلام دے فرمان دیاں برکتان تائیں منظور اس بات دی دعوت دین دا خود پڑھ کے بخاری تیری ٹینشن موک جائے ساری ایک باری ایک باری میرے باری تیری ٹینشن موک جائے سوری حضرات تو اجو فرماؤ میرے کو تردی بڑی محبت ہے بڑا پیارے ایدھر تو اجو فرمانا ذرا خود پڑ کے ہے ویغ بخاری تیری ٹینشن موک جائے ساری مسلم دا کارم تالا تکلید دا ٹوٹ جائے تالا ابودعود حق سمجھاوے اکھاں تو پٹیاں لاؤے ترمزیدیاں پڑ حدیثاں کارزین دیاں تقدیثاں تُو پڑ لے سنن نسائی گل چھپی نہ رہ جائے کائی پھر پڑ تُو ابن ماجا جنتی شن سب صحابہ سارے صحابہ جنتی پیار نہ پڑو سارے سارے صحابہ سارے صحابہ جنتی میرے عزیزوں اور بھائیوں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دھی ذات پاک جدو سونا اتنا عالا تے سونا دی جماعت کتنی عالا ہوئے گی پاک پیغمبر علیہ السلام اتنے پیارے تے جماعت کتنی پیاری ہوئے گی میں صدقے جا ہوا پاک پیغمبر علیہ السلام دھی ذات گرامی تو سونا چہرہ کتنی عالا ہوئے گی پاک پیغمبر جناب محمد سونا چہرہ کتنی عالا ہوئے گی سونا تے سجاوت کسے مانے ہو جیا سونا نہیں جنیا جویں اپنی مرضی مطابق و بڑیا سو اپن نفاست تے پھلان دا سہرہ وا سبحان اللہ محمد دا چہرہ مصور نے بس انتہا کر سٹی بڑی ریج دے نال تصویر کٹی اسی نا جمیلہ دا مو موڑ دیتا محمد بنا رب کلم توڑ دیتا پڑو مل کے سارے صلی اللہ کچھ ہی آواز نہ پڑو صل اللہ آواز نہیں آرہی بولو بھی صل اللہ علیہ وآلہ میرے دوستو تو جو فرمانا پاک پیغمبر علیہ السلام دیزاتِ گرامی تو صدقے جاوا اللہ صبح آنا ہوا تعالیٰ نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا اتنا پیارا مکھڑا بڑایا جڑا صحابہ نے تکیا تے جنتی بڑ گئے کھڑنا رہا تکلوبہ واجہ کا فیس سما فلا نوول یعنہ کا کبلہ تن ترزاہا فلا نوول یعنہ کا کبلہ تن ترزاہا فاول واجہ کا شطر المسجد الحرام میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا چیرہ اتنا پیارا صدقے جاوا میں صدقے سوڑا مکھڑا جگ ویکھنے دا پکھڑا وے کھاتے کٹ جائے دکھڑا من حریہ ہو جائے سکڑا تھر جان اکھیاں میریا جو سفنے آنے کہہ ریاں کوئی چہرے نو تلوار کہے تلوار دی کوئی تار کہے کوئی بجلی دا لشکار کہے میں چند کمائن صاف نہیں چند داتے چہرہ صاف نہیں چند آپ پکھا دید دا پجلا کے اوندے عید دا یہ تھے یوسفان دی واہ نہیں کوئی اچھی لیندہ سا نہیں یہ تھے یوسفان پچھدہ کون ہے سوری دی نیوی تون ہے ایک بار جس نے تک کیا وہ پرتکے نہیں اٹھ سکیا وہ جا پچھ لے اب شیب لالنو جس دیتھائی آمنا دے لالنو آنکھو مل کے سارے صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھو صحابہ دا پیار صحابہ دی محبت تغار کرو حضرت عمر رضی اللہ تعالی آنہو ایک دن دیکھے آ پاک پیغمبر علیہ السلام حضرت حسین اور حضرت حسن نو موڑیاں دے اٹھے چکے ہیں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے دونا نواسے آنو دونا شدا دے آنو دونا جنتے نوجوانہ دے سردار آنو پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنے پیارے آنو موڑیاں دے اٹھے بٹھا ہے حضرت عمر حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہو نے ویکھے آ حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہو دے الفاظ سونے ہاں کیسی سونی سواری ہے آجی خالد جویسہ اگل سنوالی جہے تیان کریاج ذرا آپ ارض کرتے نے سونے ہاں کیسی سونی سواری ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام بولے نبی علیہ السلام نے لب مبارک ہو لے میری سرکار نے موٹی رولے آپ نے فرمایا عمر جے سواری سونی ہے تے سوار بھی سونے نے سبحان سوار بھی سونے نے اہا ایک دفعہ بڑے سونے کپڑے پشاکا بڑے سونے لباس بڑے سونے چولے آئے بڑے سونے کرتے آئے شمن دویچو حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہو تقسیم پہ کر دے رہے تے حضرت حسن آگے حضرت حسین آگے رضی اللہ تعالی انہو ما جناب عمر بولے آپ فرما دے رہے اور جنت دے اور شزا دے اور جنت دے اور سردار میرے پاک نبی علیہ السلام بھی ذاتِ گرامی دے نواسے آنو حضرت عمر نے کی فرمایا آپ فرما دے رہے جتنا رب نے توانو سونا بڑایا ہے توانے حسن دے مطابق منو کوئی لباس ندر نہیں آیا سبحان جدے تسی سوڑے ہو نا اور جتنے توانو اللہ نے حسین بڑایا ہے اور جتنا جمیل بڑایا ہے رب دی ذات نے جتنا توانو حسین اور جتنا جمیل بڑایا ہے ایڈے کپڑے سوڑے نہیں لباس سوڑا نہیں پشاک سوڑی نہیں کرتے سوڑے نہیں چولے ایڈے سوڑے نہیں جتے تسی سوڑے ہو کاسد کا لیا کاسد پہ جے آئی یمنوال کاسدہ جا یمن دے اندر جا سوڑے سوڑے کپڑے لیا سوڑیاں سوڑیاں پشاکاں لیا سوڑے سوڑے لباس لیا لباس مگوائے گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آنہو نے حضرت حسن بلایا حضرت حسین نو بلایا رضی اللہ تعالیٰ نہو ما آپ فرما دے میری آنکھاں دے سامنے پشاکاں پاؤ لباس پاؤ زیبے تن فرماو میرے سامنے اے پورتے تے چوڑے پاؤ تاکہ عمر وے اپنیاں اکھاں اوٹھنڈیاں کریں صبح کپڑے پاؤ دونہ نے بڑے سونے لگے بڑے پھپے تے بڑے سونے لگے بڑا سما بن گیا بڑی بہار بن گئی بڑا عجیب یک منظر بن گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آنہو فرما دے رہے ہون میرا دل تھنڈا ہویا ہون میرا دل تھر گیا ہے میرا سینہ تھر گیا ہے منو چہن آ گیا منو قرار آ گیا میرا دل باغ باغ ہو گیا ہے جی میں تسی سونے ہو لباس بھی بڑا سونہ ہے اللہ 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 اور دیکھو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام حضرت حضیفہ نو آپ نے آپ دی امی پوچھ دیئے حضرت حضیفہ ذرا پیار نو بولو رضی اللہ اللہ تعالی نو حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالی نو فرمانے نے میری امی جان میرے کو پوچھ دی آنے میں حضیفہ قدون دا نبی پاک نو ملے آئے قدون دا نبی علیہ السلام دی ساتے گرامی نو ملے آئے قدون دا نبی علیہ السلام دا دیدار کی تی چہرہ دیکھی ہند نے میں آکھ مان جی واوا دین ہو گئے میں نبی علیہ السلام دی سیارت نہیں کر سکیا فرمانے نے میری امی میرے نراض ہوئی میری والدہ میرے نراض ہو گئی والدہ نراض ہوئی کہ میں آکھ امی جان نراض نہ ہو میں پاک محمد علیہ السلام جہ مغر دی نماز پاڑنا ہو میں نبی علیہ السلام دے پچھے جا کے مغرب دی نماز پاڑنا تو آڈے واسطے بھی بخش دی دعا کرو ہو گا سبحانہ اور میرے دوستوں ماں اتنا میر بان رشتہ ہے اور ماں نے کی لڑنا ہوں دے اور ماں نے کی لڑائی کرنی دیئے عبد الرحمن صاحب نے جیڑے آج کل قابد امام شیعہ عبد الرحمن سدیس آج کل جیڑے قابد امام نے انا دے کارپرون آئے اے چار سال دے سان چار سال انا دے عمر سی اور دستر خان لا گیا کھانا لا گیا اور مہمان بے گئے کھانا کھان واسطے انہ مٹی پھڑی مٹی کیری مٹی دی مٹھ پارکے اتے سٹھ دی تھی اور ماں عجیب دے لفظ مو اکڑے جاویت نو اللہ قابد امام بڑھائے آئے جاویت نو اللہ قابد امام بڑھائے پھر اللہ پاک نے ماں دی زندگی دے اندر شیخ عبد الرحمن نو نبی علیہ السلام دے مسلح تے کھلار دیتا رمضان دا مہین اور شیخ عبد الرحمن قرآن پہ سنان دا ماں مغر ترابیاں بھی پڑ دی پتر مسلح رسول تے کھڑ پتر مسلح رسول تے کھڑ آئے ماں پچھے ترابیاں بھی پڑ دی اور پتر مسلح تے رو رہے آئے خوشی دے نال اور ماں پچھے کھلو کے رو رہے خوشی دے نال اور پتر پہ آکہ ربا میرے ورگاں نا چیز تُو ایتھے مسلح تے کھلار چھڑے آئے ماں پچھے رو رو کہ اللہ دا شکریہ دا پہ کر دی مال کا تُو ماما دیا اینج دیا گلہ بھی مل لئی مال کا تُو ماما دے ایک ہو جا لفظ بھی قبول کر لئی نا ماما دیا دعا لیا کرو میرے دوستو کسے نے بڑی پیاری بات کہی کسے نے بہت پیارا جملہ کیا کہ مجھ پہ فلک سے کوئی آفت نہیں آتی مجھ پہ فلک سے کوئی آفت نہیں آتی میری ماں کی دعا نے آسماء کو تھام رکھا ہے میری ماں کی دعا نے آسماء کو تھام رکھا ہے کبھی کسی کی شکایت پر اور کبھی میری شرارت پر کبھی کسی کی شکایت پر اور کبھی میری شرارت پر مجھ کو مار کر خود رو رہی ہے ماں جو مجھ کو مٹی میں کھیلنے سے منع کرتی تھی آج مٹی کو اوڑ کر خود سو رہی ہے ماں آج مٹی کو اوڑ کر خود سو رہی ہے ماں ساری زندگی ماں کے نام کرتا ہوں ساری زندگی ماں کے نام کرتا ہوں میں خود کو ماں کا غلام کرتا ہوں ہر گھڑی ہر لمحہ اولاد پہ قربان جو ہیں ماں ان کو سلام کرتا ہوں جہاں دیکھتا ہوں لفظ ماں لکھا ہوا چومتا ہوں اور اس کا احترام کرتا ہوں میری زبان کو پھر سے مل جاتی ہے مٹھاس جب بھی ماں سے کلام کرتا ہوں میری مٹھاس جب بھی ماں سے کلام کرتا ہوں اور لاہور کے دوستو اور لاہور کے دوستو ماں بڑا عظیم رشتہ ہے موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں پھر کہیں تھوڑا سا سکون پاتی ہے ماں روح کے سب رشتوں کی گہرائیاں تو دیکھئے چوٹ لگتی ہے ہمارے اور گبراتی ہے ماں اپنی ہڈیوں کا رس پلا کر اپنے دل کے چین کو کئی راتوں کو خالی پیٹ سو جاتی ہے ماں محبت کہتے ہیں جسے ممتا وہ چیز ہے کوئی ان بھائیوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں کوئی ان بھائیوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں حضرت حضیفہ رسی اللہ تعالی ان ہو ارض کر دنے امی جان میں پاپ محمد علی اسلام دھ مگر جہا کے شام دی نماز ادا کرنا ماں تو اڈے واسطے بھی دعا کروا ماں گا بخش دے میں نبی علی اسلام دے پیچھے شام دی نماز جا کے پڑی عشاء دا ٹیم بھی ہوتے ہو گیا میں نبی علی اسلام دے مگر شاہ بھی پڑی عشاء پڑا ہند دے بعد پاک پیغمبر علی مسجد دے وچو نکلے میں پاک پیغمبر علی اسلام دے پیچھے پیچھے مسجد دے بھی چو نکلے آ نبی علی اسلام نے میری آواز سنی آپ نے میری آواز سنی تے آپ نے فرمایا خزیفہ میں کہا جی یا رسول اللہ صل اللہ علی وآلہ علی اسلام میں خزیفہ وہاں تے نبی علی اسلام دی ذات گرامی میں ارشاد فرمایا خزیفہ اللہ تیری امین وی بخش دے خزیفہ اللہ تین وی بخش دے سبحان اور نا علی نبی علی اسلام نے جی بات فرمائی پاک پیغمبر علی اسلام نے جڑا جملہ مبارک نا علی جڑا جملہ فرمایا آپ نے فرمایا خزیفہ آج آسمان تو ایک آف رشتہ آیا ہے جڑا اس تو پہلا قدی زمین تے نہیں آیا وہ نے آکے منو ربدا سلام دیتائے اور ربد سلام دے نال نال ایک پیغام دیتائے پیغام کیڑا دیتائے کہ سوڑے آن تو آڈی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی نہا جنت دیا اور تاندی سردار اور تو آڈے دونوں نواس حسن حسین رضی اللہ تعالی انہما جنت دے نوجوان دے سردار سبحان لوگو اہل حدیث کے خلاف تکریریں چھوڑ دو اہل حدیث کے خلاف تحریریں چھوڑ دو اہل حدیث کے خلاف فتوہ بازی چھوڑ دو اہل حدیث کے خلاف زبان ترازی چھوڑ دو اہل حدیث پہ تانو تشریح چھوڑ دو اہل حدیث پہ الزام چھوڑ دو اہل حدیث پہ بہتان چھوڑ دو سنو ہمارا کیدہ ہم تاریخ کو نہیں مانتے جو تاریخ حضرت حسین کی توہین کرے ہم اس تاریخ کو نہیں مانتے اور جو فقہ حدیث کی توہین کرے ہم اس فقہ کو نہیں مانتے آو قرآن و سنت کانفرنس پہ ہمارا پیغام نوٹ کر لو ہم تاریخ کے پابند نہیں ہم قرآن کے پابند ہیں محمد کی حدیث کے پابند ہیں اکھو ملک صلی اللہ اتنا مجمع پرواد محمد صلی اللہ علیہ و آلیہ وسلم اسی قرآن دے پابند اسی پاک پیغمبر علی السلام دے فرمان دے پابند آو کمرانو بڑے دعوے کردے سو نواز صاحب شباز صاحب اور میری پتری حمزہ شباز تو ہی نسائل آت لاندہ میں ملک دی تقدیر بدل دے آنگا پتر کی ہو ریا ملک خدا دا واسطہ دے اس ملک دے لوگا نال وفا کرو انہ لوگا نا حیاء کرو جنا تو عدی مگر بڑی قربانی دیتی بجلی مسئلہ ہی تو عدی کو حال نہیں ہو رہا انتے نواز شریف شباز شریف صاحب دے دور مولوی بجلی دی وجہ تو عجیب نہیں بجلی باندھے سی شام دی نماز وہ درو بجلی آگئی انہیں سامی اللہ کہنا سی انہوں سامی اللہ بجلی آگئی چنگا تھا ملک دا پلا کی ہم ملک کو عباد کر دیں گے ملک شاد باد ہو جائے گا غربت ختم ہو جائے گی چوریاں ڈکیتیاں قتل و غارت فتنہ و فساد ختم ہو جائے گا وہ انہا تے زرداری صاحب رحمت اللہ علیہ دے دور چوی روڑا نسی جنا تو سار روڑا کو آتا ہے اور انہا تے مشرف صاحب نور اللہ مر قد ہو اللہ دے قبر ٹھنڈی کرے انہا تو دے دور چوی روڑا نسی جنا تو سار روڑا دوا پراوانے پو آتا ہے پتر ازا میٹرو نو کی کرنا ہے میٹرو بیچ بین جو گے روانگے تے میٹرو جب ہوا پتر اس قوم دا کچھ کرو بچے ورخردارو اس طرح نہ کرو اس قوم نال وفا کرو اور اس قوم دا حیاء کرو اور میں اتنی بات کہوں گا اسی علامانی للکار بن کے یزدانی دی الغار بن کے پھلا دی بہکار بن کے حیدر دی تلوار بن کے کریا کریا بستی بستی کوچا کوچا شہر شہر نگر نگر انشاءاللہ اللہ دے فضل و کرم دے نال پاکستان نال وفا کرنگے اسلام دے نال وفا کرنگے اور جو پاکستان اور اسلام دے خلاف قدم اٹھائے گا وہاں بھی چھوک دے لا دے گے موچے پا دے گے نانی یاد کرا دے گے تارے وخا دے گے جیڑا پاکستان اور اسلام دے خلاف سازش کرے گا اسی شہر مو نہ دیا گے گھٹا رہے چکے دو نہ دیا گے اے اوڑ میرے باری مر گئے ہو اے نعرے مارے دے اس طرح نعرہ ماری دے اور سوڑتے عظمتیں صحابہ جے کون تھے صحابہ کل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں آر جاتے تھے پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھر جاتے تھے تو اس سے سرکش ہوا کوئی تو پگڑ جاتے تھے تیک کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے نقش توحید کا ہر دل پہ ہم نے تیرے کعبے کو چبینوں سے سجایا ہم نے تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے ہم ہیں تیرے بندے اور تو ہی ہمارا داتا ہے اور تیرے لیے ہی ہمیں جینا اور مرنا آتا ہے ساڑھا جینا مرنا کی دے لئی اچھی آواز نہ ساڑھا جینا مرنا کی دے لئی اب پندرہ وی دیڑھ ہوئے میں ایک جلسے تے جا رہا تھا اور میں اس جلسے جاں دیا جاں دیا ایک گل کی تھی جی کوو دے تو ہم نے سڑا دیا سنوگے سنوگے میں ایک گل کی تھی گلے کی تھی کہ جیڑی کڑھے تھے بھاکے نا تیجینے آکھے آ پار لنگ آدے وے کڑھے ملتا تیریاں کر دی تی کڑھے نے آکھے آ آج رہا تنیری نہیں ایتھے کوئی نہیں تیرا دردی میں کہا کڑھے رابنو کہیں دی تیر تار جان دی اگر اس طرح کہیں دی پار لنگ آدے اللہ جی ارزاں تیرے اگے کر دی میرا توں ہی داتا ہے اور کوئی نہیں میرا دردی بھولو ہی اگر اس طرح کہیں دی پار لنگ آدے اللہ جی ارزاں تیرے اگے کر دی میرا توں ہی داتا ہے اور کوئی نہیں میرا دردی اللہ اللہ باجو کوئی ماردہ نہیں کوئی ڈوبیاں بیڑیاں تاردہ نہیں پار لنگ آدے اللہ جی ارزاں تیرے اگے کر دی میرا توں ہی داتا ہے اور کوئی نہیں میرا دردی تے گل سنوالی کتے تیاں نریان اتاندہ کتے پتر دی تی جاندہ اور کتے رڑوی بارش پاندہ صرف چل دی او دی مرضی پار لنگ آدے اللہ جی ارزاں تیرے اگے کر دی میرا توں ہی داتا ہے اور کوئی نہیں میرا دردی گل منظور دی سینے نال لالے توں سر رب دے اگے جھکا لے توں در رب دا دل میں چپا لے توں تیرے دماغ دل جائے چربی پار لنگ آدے اللہ جی ارزاں تیرے اگے کر دی میرا توں ہی داتا ہے اور کوئی نہیں میرا دردی جدو اللہ نو پکاریے اللہ سوندائے اللہ نو پکاریے بولو اللہ ٹیم کی دو باجگ سوندائے اللہ الحمدللہ رب العالمین میرا پائی شما جر صاحب اللہ ارے پتر نو شفائ کامل آجل آتا فرمائے آحسن کیسٹ اینڈ سی دی سینٹر او تو کانو آئی دیا تقریرہ مل جان گیا حاجی عبدال رساق صاحب دی دکان حاجی مقصود آمد صاحب آحسن کیسٹ مل جان گی شکیل صاحب دوسر ملک ملک شکیل صاحب شیخ شکیل صاحب شکیل صاحب انہیں بے ابو جی دی سیت لی دعا کرو اللہ شیخ صاحب دی والد صاحب شفا عطا فرمائے اور بزرگ ساڑے محترم نواز صاحب اللہ شفا کامل آجل عطا فرمائے سارے بھئی دعا کرو حاجی عبد الرحمن صاحب پاکوالے رحمت اللہ علیہ اللہ جنت دے اور انہیں چھوٹے پائی کاری محمد یایہ صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ دی قبر منغر فرمائے الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقیم میرے برادروں حسیزوں محترم حافظ عفید الرحمن عامر صاحب دی امی جان لی دعا کرو اللہ میرے پائی جان دی امی جان جنت الفردوس جگہ عطا فرمائے اللہ مآس آکبت نا فر امور کل نها وعجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ یا حیو یا قیوم برحمت گنستغیس حسبون اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النسیر حاجی خالد جویز صاحب دی صحت لی دعا کرو اللہ ساڑھے محترم پائی حاجی صاحب صحت کام اجلا عطا فرمائے یا حیو یا قیوم برحمت گنستغیس سوا دو وجہ تک اللہ بینا قبول فرما نجات دا ذریعہ بنا توحید و سنند اقید سب نو عطا فرما اللہ قرآن و سنت کانفرنس سلانہ اللہ اسم ساڑھے لی نجات دا زریعہ بنا ہاں پولیس وارے دوستان اسی بہت زیادہ شکریہ ادا کرنے یا اللہ مولویان تے پولیس وارے جنت الفردوس جی اکو ٹیم تے داخل فرما دی حسب اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر و تُعز و من تشاہو و تُزل و من تشاہو بیدی کالخیر انکا الا اللہم مرزقنا فینکا خیر الرازقی سبحان ربی کا سبحان ربی کا رب العزت اما یسفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ ربی اللہ